میں لکھا کہ وہ جیل بھی گئے تھے انہوں نے جد سے جبر جستی لڑائی کی تھی انیس سو چھینوے میں وہ پٹوازی سے چنا ہوا رہے تھے اس کے بعد ارڈون سنگھ نے انہیں مکہ مدی نہیں بننے دیا تھا دیلیسوں کا نام آگے رکھ گیا تھا اب اس بارے میں جب کانتیلال بھوریا سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بی جے پی کے ساجس ہے بی جے پی نے بگیا پندیاں نے دی نہیں بی جے پی کے ایزی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کانتیلال بھوریا جی بھی جانتے ہیں اور کانتیلال بھوریا جی کے منطری بھی جانتے ہیں یہ کانگریس کی سوچی سمجھی ساجس کے تحت کمال ناج جی کی جگہ سائی کرا دی اور کمال ناج جی کا عطیب کو بردوانم کے سامنے پسطت کر دیا اور بتا دیا کہ کمال ناج جی شندلال پٹوازی سے چنا ہوا رہے ہیں کمال ناج جی کو ارجن سنگھ جی اور دگویجے سنگھ کی جوڑی نے مکہ مدی بننے سے رکھا کمال ناج جی نے بتمی جی کی تو جج نے ان کو جیل بھیجا کمال ناج جی کی پورا واسمک چٹھا اس بگیاپن میں نکال کے کر دیا ہے اور اس لیے میں مدی پردیش کی جن پردینجیوں سے آگرے کرنا چاہوں گا کہ دو سو تیس جاگو اپنے اسٹیت کو اور اپنے مدی پردیش کو بچاؤ کمال ناج جی کا چھندوڑا موڈل اس بگیاپن میں سامنے آ گیا ہے یہ کمال ناج جی مدی پردیش کا بھلا نہیں کر سکتے یہ کانگریس کمیٹی کا بگیاپن خود بتا رہا ہے یہ مجبور مکہ مانتری نہیں ہے یہ مجبور مکہ مانتری ہے اور کمال ناج جی جو ہے یہ دگویجے سنگھ کے ہاتھوں کی کٹھوٹلی اور کھلونا بن کر کام کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ بینا جب تک دگویجے سنگھ چاہیں گے اس بگیاپن میں تب تک ہی مکہ مانتری رہیں گے تو پہلے دگویجے سنگھ جی نے نہیں چاہتا وہ ادھیکش بھی نہیں بن پائے پہلے دگویجے سنگھ اور ارجل سنگھ جی نے نہیں چاہتا وہ مکہ مانتری بھی نہیں بن پائے اور اب بھی دگویجے سنگھ جی دن نہیں چاہیں گے وہ مکہ مانتری نہیں رہیں گے تو پہلے سنڈیا کو سائٹ ٹریک کیا اب کمال ناج جی کی جو ہے سائٹ ٹریک کرنے کی تیاری ہے اس بگیاپن سے مدی پردیش کی جنتہ جاگے سوچے سمجھے اپنے اصطیتو کی اپنے پردیش کی رکشہ کرے چنے ہوئے ودایق بھی جاگے دلی آدار کو تیاغے اور مدی پردیش کے حت میں نرنے لیں مدی پردیش کو مجبور نہیں مجبوت مکمتری اور مجبوت سرکار کی ضرورت ہے جو پردیش کے بیٹا بیٹیوں کا ووشت تیار کرے جو پردیش کے کشانوں کے حت میں نرنے لے جو مدی پردیش کے وکاس کرے جو سرک کی رفتار کو تیج کرے جو چوبیس گھنٹے لائق دے ایسا مکمتری چاہیے کسی کے ہاتھ کی کچپدلی کھیلنے والا مکمتری نہیں ہے نہیں چاہیے اور اس لیے میں پھر آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بگیاپن ہے وہ کانگریز کی مدی پردیش کانگویٹی نے جاری کیا ہے نہیں تو مدی پردیش کمیٹی کے چیئرمن کملنات جی ہے کملنات جی نے جاری کرایا ہے کس نے کیا ہوں کے کلاپے پیار کرو جات کرو پر جو کچھ بھی تھا وہ اب جنتا کے سامنے کملنات جی کا آگ ہے تو یہ کس کی ساجش ہو سکتے نشید روح سے یہ تو وہ اب تیہ کرے کملنات جی مکمتری میں تھوڑی مکمتری میں مکمتری ہوتا تو چوبیس گھنٹے کے دس منٹ میں بتا دیتا کون ساجش کر رہا ہے اب تو یہ تو کملنات جی خود تیہ کرے کہ کون ان کو پیار میں کیا کیا پلا رہا آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کی ساجش میں نے کہہ دی نا کملنات جی کے خلاف ایک ہفتے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ آیا کہ مجبور نہیں مجبور مکمتری ہیں اس بگیاپن نے مجبوری بتا دی کہ کیا کیا مجبوری ہے اس بگیاپن نے آئینہ دکھا دیا کہ کملنات جی یہ من سمجھو کہ آپ مکمتری ہو ہمارے کارٹ آپ مکمتری ہو ہم جو کہیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا اس لیے پہلے آپ نے ہمارا نہیں مانا تو ہرچن سینجی اور ہم نے مل کے مکمتری نہیں بنایا پھر آپ نے ہمارا نہیں مانا تو سندلال پٹوہ جی سے ہم نے آپ کو چناؤ آروا دیا پھر آپ نے نہیں مانا تو جج سے پٹکار دلائی جج سے پتہمی جی کی تو ہم نے آپ کو جیل بجوا دیا اور اب بھی 84 کا کل نرنے آنے ہی ہے ہو سکتا ہے یہ اس لی نہیں چھاپا ہو یہ بھی چھاپ دیتے تو وہ تو کملنات جی تے کرے وہ مکمتری ہیں میں تو کملنات جی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہا وہ تو ان کا بگیاپن کہہ رہا ہے میں تو کملنات جی سے ہی آگرے کر رہا ہوں کہ آپ کو چھنوڑا موڈل یہ ہی دکھانا تھا کیا ہم کو ہم تو آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچتے تھے پر آپ کی کانگریس کمیٹی نے جو جاری کیا ہے کملنات جی یہ تو جگہ سائی ہو گئی اور اس جگہ سائی میں اس اپمان کے حصصتی میں کم سے کم آپ مکمتری تو نہ رہا اس میں آخری وندو میں یہی لکھا گیا ہے کہ 25 سال کے بعد ڈگویجہ سنگھ کے سمرتن سے بے نے کہانا کہ یہ سارا کلیر ہے بتا دیا ہے کہ راجہ سے ہٹ کے جاؤ گے تو باجہ بچ جائے گا یہ راجہ باجہ بچانے والا ہے سر